محمد صبحان کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدلیلہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہے ہماری دعائیں کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں ہاں جی تو ابھی صبح صبح کا ٹائم میں اور آج میں آپ سے شیئر کروں گی اپنی مورننگ روٹین آج ہم مورننگ روٹین میں تھوڑے سے ویسے آپ کو لگ رہا ہو کہ دوپ نکلی ہوئی ہے ہاں جی دوپ جہاں نکل چکی ہے کیونکہ صبح بہت زیادہ سردی تھی تو ابھی جو ہے فجر کے بابا نے کہا ہے کہ میں نے کھانی ہے مکعی کی روٹی تو جو ہے رات کو ساکھ بنایا تھا اور ابھی میں انکڑی بنا رہی ہوں مکعی کی روٹی تو جلدی سے بناتے ہیں محمد سبان جو وہ کافی زیادہ خوش ہو رہا ہے تو ابھی ہم بنا رہے ہیں مکعی کی روٹی جو گاؤں میں ویلی سٹائل میں کیسے بنایا جاتی ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو آج کا جو ہے ہمارا ویلوگ وہ بہت ہی اچھا ہونے والا ویلوگ بھی ہے اور ساتھ میں تھوڑا تھوڑا یہ کھانا جو وہ تو چلتا ہی رہتا ہے تو یہ میں نے لیا ہے خالص مکعی کا آٹا جو ہم ہارا گھر کا ہی ہے ہم نے گندر جو ہمارے پاس تھی مکعی ہم نے اس کی پسائی کروایا اور اس کے باجے بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں سے میں نے تھوڑا سا لیا ہے آدھا راک دیتے ہیں کیونکہ میں نے ان کے لئے بنانی ہے تو ابھی اس کو ہم اس میں تھوڑا سا نمک وہ شامل کر دیتے ہیں نمک جو ضروری ہوتا ہے ابھی اس کو گوند لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی جو ہے وہ بیم تو یہاں پہ میں نے کوئی اور آٹا اس میں جو ہے وہ مکس نہیں کیا اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا بہت اس کو جو ہے لیکوڈ ٹائپ نہیں بنانا کیونکہ ہم نے وہ پراتھا نہیں بنانا ہے اور ماشرہ سے محمد سبان جو ہے وہ کافی زیادہ خوش ہو رہا ہے اس لئے میں نے اس کو ساتھ کھڑا کر لیے اب یہ سیکیورٹی بھی اس کی ہو گئی ہے یہ ایسے کھڑا رہے گا گیرے گا بھی نہیں اور مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ یہ چار پائی سے گیرنا جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو آٹا ہے اب اس کو ہم اس میں تھوڑا سا جو ہے نا گھی وہ شامل کر دیں کیونکہ جب روٹی بناتے ہیں تو اس وقت اس میں گھی شامل نہیں کر سکتے ہیں تو اب ہی ہم آٹا گوند رہے ہیں تو آٹے میں میں نے گھی جو ہے وہ شامل کر دیا ہے تو یہاں پہ گاؤں میں ہم کہتے ہیں مو ڈالنا یعنی کہ گھی ڈال کے مو والی روٹی ہم بنائیں گے جو بہت ہی اچھی بنیں گی اور روٹی پھٹے گی بھی نہیں مکہی کا اس کو گوند نہیں ہوتا ہے اسے مکے مار مار کے اس کو ایسے لسانا ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی اس میں میرا جو گھی میں نے شامل کیا تھا وہ بھی اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور آٹا دیکھیں ماشاء اللہ سے نرم نرم ہمارا جو ہے گوند جو کا ہے اسی طرح ہم نے اس کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں اور آج میں میری نانی جان جو ہے وہ ایسے بناتی تھی تو آج میں اپنی نانی جان کے سٹائل میں سکھاؤں گی نہیں آپ سکھئے ہوئے ہی بتاؤں گی کہ ہماری نانی ایسے بناتی تھی کیونکہ یہ تو سبی کو پتا ہوتا ہے یہاں پہ جلدی سے آگ جلالیتے ہیں کیونکہ سردی میں آگ جلالی بہت ہی مشکل ہوتی ہے میں نے یہاں پہ رکھے ہیں شاپر کیونکہ شاپر کو بہت جلدی آگ لگتی ہے تو لکڑیوں کو بھی لگ جائے گی ماشاء اللہ سے آگ ہم نے جلالی ہے ابھی ہم جلدی سے پہلے تو میں رکھوں گی توی کو اوپر اس کے بعد رکھتے ہیں فرائی پین کو اوپر اور جلدی سے ساگ جو ہے وہ اس کو فرائی کر لیتے ہیں دیکھیں ہماری چھوٹی گوٹ جو وہ ہمیشہ یہی پہ رہتی ہے ابھی بھی پیازوں کے چھل کے کھا کے گوڑ بائی کہہ کے ہمیں جا رہی ہے تو ماشاء اللہ سے یہ بہت اس کی اچھی بات ہے جو چیز اس کو ملتی ہے کھانے کی تو یہ کھا لیتی ہے یہنے کے بعض جانور ہوتے ہیں وہ نخرے کرتے ہیں انسانوں کی طرح یہ بھی نخرے کرتے ہیں کچھ جانور لیکن یہ بلکل بھی نہیں کرتے نہ اس کی ماں کرتی تھی نہ یہ خود کرتی ہے ابھی ہم جلدی سے اس میں شامل کریں گے دیسی گی تو ساگ جو ہے وہ میں نے رات کو بنا کر ہم نے رکھا تھا تو ابھی یہ ساگ میں نے اس میں رکھا اس میں شامل کر دیتا ہے بسم اللہ ایرہماری زہین یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے ساگ ہمارا جو ہے وہ پھرائی ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے ماشاء اللہ سے توا ہمارا جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو میں یہاں پہ تھوڑا سا لگاؤں گی دیسی مکھن ہاتھوں پہ نان جان ایسے ہی کرتی تھی یہ دیکھیں اور ایسے پیڑا بنائیں گے کیونکہ میں نے اس پہ خوش کاٹا وہ بلکل بھی نہیں لگایا ماشاء اللہ سے بہت ہی ہمارا ساپٹ ساپٹ آٹا تھا اگر خوش کاٹا لگائیں تو پھر اوپر ایسے خوش کسی رہ جاتی ہے وہ نہیں اچھے لگتی چاہے جیتنا بھی لگائیں ہمارا جو پیڑا وہ تیار ہو گیا تو ابھی میں بناؤں گی یہ ماشاء سے اتنا اچھا آٹا ہے سوفٹ اور جو ہے اس کی جتنی چاہیں مرضی بریق روٹی جو ہے وہ ہم بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری ماشاء سے بہت پیاری سی روٹی جو ہے وہ بن چکی ہے تو ابھی اس کی سائیڈ جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے تھوڑا سا مکھا رکھا ہے بسم اللہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا مکھی کا آٹا گندا کیونکہ باقی سب نے گندم کی روٹیاں جو وہ کھائیں اور فجر کے بابا اور میں نے سپیشلی مکھائی کی روٹی جو ہے وہ میں نے کہا بناتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں کیونکہ مکھائی کی روٹی سرچوں کا ساگ اور ساتھ میں لسی بہت اچھی رکھتی ہے اس لئے ہماری بہت اچھی روٹی ہے وہ تہیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں دونوں ساڑھے سے سرخ سرخ روٹی اللہ بسم اللہ ایک روٹی ہماری جو ریڈی ہو چکے اور ابھی میں بناؤں گی دوسری روٹی اپنے لیے تھڑی سی بڑی ہے فجر کے بابا کے لیے چھوٹی اس لیے وہ سمارٹ ہے یہ روٹی میں لیے میری روٹی جو اب تیار ہوتی رہ گی تو میں جلدی سے فجر کے بابا کو دے دیتی ہوں روٹی اور ساک ابھی انہوں نے اپنی روٹی کے لیے آگ جلائی ہے میری روٹی کے لیے آگ بھی نہیں ہے دیکھ لیں بالکل بھی انصاف نہیں ہو رہا مشرہ سے روٹی تیار ہو چکے اور یہ ساتھ میں آ چکے ان کے لیے لسی کا ایک گلاس تو یہ پینے اور کھائیں تو آپ میں سے بھی اگر کوئی چاہے تو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتا ہے مکائی کی روٹی اور ساسو کا ساک تو فجر کے بابا میں نے تھوڑی سی چیک کی اور مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے کہا تھوڑی سی مجھے چیک کروا دیں تو ماشاءاللہ سے جو ہے نا موں میں پانی آ جاتا ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا ہماری روٹی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور میری ابھی بن رہی ہے تو میں بھی ساتھ ساتھ میں روٹی کھا رہی ہوں اور ابھی فجر کا نمبر ہے فجر وہ بھی روٹی کھا رہی ہے جلدی سے کیونکہ اس کو ساگ اور یہ جو روٹی بہت ہی پسند ہے مکائی کی روٹی ساگ زیادہ بہت ہی شوق سے یہ کھاتی ہے یمی ہے اچھا یمی ہے تو میری روٹی تو بن رہی ہے میں ساتھ ساتھ اس سے بھی چکھ لیتی ہوں تو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے تو آپ نے کمیٹ میں مجھے ضرور برطان ہے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ کسی اچھے سی ویڈیو میں تب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا ٹھر سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ